اسلام علیکم میں ہوں مرحیم زیشان آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تنگ ٹینک محصد موجود ہیں یازمی صاحب سلمان غنی صاحب ڈاکٹر حسن اسکری صاحب اور رشید صاحب صاحب ناظرین الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد چوبیس مارچ کو صدر مملکت عارف علوی کی جانب سے وزیراعظم کو یہ خط لکھا گیا تھا اب اس خط کا جواب آ چکا ہے اور خط کے جواب میں وزیراعظم نے صدر مملکت کے خط کو یک طرفہ اور حکومت مخالف قرار دیتے ہوئے کہا کہ مجبور ہوا ہوں یہ کہنے پر کہ آپ کا خط تحریک انصاف کا پریس ریلیس دکھائی دیتا ہے صدر مملکت کو ماضی کے حوالے بھی دیئے وزیراعظم شہباز شریف نے اپنے خط میں اور آئین کے آرٹیکل کی روشنی میں جواب دیتے ہوئے کہا کہ صوبائی سملیاں کسی آئینی اور قانونی مقصد کے لیے نہیں بلکہ وفاقی حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے تحلیل کی گئیں آپ نے اس بدنیتی پر کسی قسم کی تشویص ظاہر نہیں کی یہ بھی کہا گیا کہ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو آپ نے مکمل طور پر نظر انداز کیا جو کہ انتہائی افسوسناک ہے تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو آئینی ادارے ہیں وانس زدر اور وزیراعظم ہاؤس ان میں ایک آئینی جنگ چھوٹی وینتر آ رہی ہے آیا صاحب اس جنگ کا آئینی جنگ کا انجام کیا ہوگا اور جہاں تک ہم سب جانتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف کو آپ تو ان کے مزاد سے زیادہ واقف ہیں کیونکہ آپ کے ایک وابستگی رہی ہے اس جماعت کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات کے خواہاں رہے ہیں شباز شریف ہر ادارے کے ساتھ مفاہمت کی بات کرتی ہیں اس سخت رد عمل کا کیا جواز ہے اور کیا ظاہر کرتا ہے یہ سخت رد عمل آپ نے تو ان کی تعریف کر دی کہ وہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں یہ خطوں کی آپ بھول بلیوں میں مت پڑیں یہ جو آئینی کش مکش ہے یہ آج سے نہیں شروع یہ پچھلے سال سے جب ایک گورنمنٹ جو تھی اس کا ایک آکیسٹریٹ کیا گیا تھا ایک کوریو گراف کیا گیا تھا اس کی ریموول اور آوستر اور آج یہ رنگ برنگ قسم کے جو لوگ بیٹھے ہوں ہیں ان کو استعمال کر کے سامنے لائے گیا تھا اور پیچھے کروانے والے آپ تو جنرل باجوا وغیرہ کی باتیں جو آپ کو ڈھکی چھپی تو رہی نہیں ہیں جو ہو رہا ہے اس کو دیکھئے نہ کہ ان بھول بھلیوں میں ہمیں جانا چاہیے کہ خط میں کیا لکھا ہے اور انہوں نے خط میں کیا اور وہ کیوں کیوں ہو گیا ان کا یہ ڈرے ہوئے ہیں عمران خان کی عوامی مقبولیت سے اس کو روکنا چاہتے ہیں الیکشن جو ہے اس وجہ سے نہیں رکے گئے کہ سیکیورٹی سیچویشن یہ ہے یا کوئی اور یہ ہے یہ ایک دن نہیں ہو رہے ہیں یہ الیکشن اس وقت جو یہ نوٹنکی کے کردار ہے افورڈ نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے نتائج کیا ہوں گے اور یہ جو ڈیٹ دی گئی ہے اکٹوبر کی اس کے بارے میں بھی کوئی بھول نہیں ہونی چاہیے آج اگر یہ افورڈ نہیں کر سکتے تو کیا اکٹوبر کو چھ مینے بعد چھ ماہ سات ماہ بعد افورڈ کر لیں گے یہ زیاءالحق اور بھٹو والا کھیل جو ہے ایک اور شکل میں جاری ہے جیسے وہ بھٹو کو افورڈ نہیں کر سکتے تھے اور زیاءالحق نے کہا تھا کہ وہ زمین میں ایک چی ایک ہے اور لاشیں یا انسان دو ہیں اب بھی کیفیت یہ ہے ان کے ذہنوں پر وہ سوار ہے حالات صرف یہ تھوڑا تبدیلی یہ ہے کہ زیاءالحق جیسے حالات نہیں ہے زیاءالحق جیسے آدمی نہیں ہے وہ جو طاقت زیاءالحق کے ہاتھ میں تھی آج کے زیاءالحقوں کے ہاتھ میں وہ طاقت نہیں ہے نہیں تو یہ اس سے پہلے کر دکھاتے جو بھٹو کے ساتھ ہوا تھا وہ اب کر پانی رہے اور عوامی طاقت جس طریقے سے آئی ہے اور جو لاہور میں آپ نے کل دیکھا تمام رکاوٹوں کے باوجود وہ ایک عمر مانے ہیں وہ راستے میں ہے تو یہ خطوں اور آئین کا اور یہ ہے ساروں کو پتا ہے دنیا کو پتا ہے آئین کہتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہے کہ ہمیں بھیگی جوتیوں سے چھترال ہوگا تو اکٹوبر میں کونسی ہوگی اکٹوبر میں تو حالت اور خراب ہو جائے گی جس قسم کے یہ مینجمنٹ ملک کا کر رہے ہیں ملک کا جو حال انہوں نے کر دیا ہے آٹھ دس مہینے میں یہ کر دیا ہے تو چھے اور مہینے میں آدمی لرز جاتا ہے ہے دل لرز جاتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں ان کی مینجمنٹ ان کی کنٹرول یہ جو سارے اکلے کل ہیں یہ رنگ بھرنگے اکٹوبر تک اس ملک بچارے بدنصیب ملک کا یہ حال کیا کر دیں گے تب یہ افورڈ کر لیں گے آہ زیاؤ لکھ نے بھی کہا تھا نائنٹی ڈیز اور ایسے چھتی پہ لے کے جس طرح سے آپ بات کر رہے ہیں یا سب اس طرح تو سیچویشن خان صاحب کے حق میں دکھائی دے رہی ہے معاشی حالات جس طرح سے دگرگوں ہیں خان صاحب کے مقبولیت تو مزید بڑھے گی تو بہتر نہیں ہوگا خان صاحب ہی اکٹوبر تک تھوڑا ویٹ کر لیں اور یہ جو ہجان کی کیفیت ہے یہ جو سیاسی عدم استحقام ہے تب تک اس کو تھوڑا سکون آ جائے نہیں آپ آپ وہ یا تو پھر آئین کو پرے کر دیں نا آئین کو ایک ایک طرف آپ کر دیں آپ مجھے کوئی جواز بتا دی کہ آپ الیکشن کو کس کس عمران خان کی وجہ سے آئین میں تبدیلی کر کے آپ الیکشن ڈیلے کریں گے کچھ آپ گنجائش تو نکال لینا پہلے کہاں سے نکال لیں گے ٹھیک ہے سپریم کورٹ نے کیا حکم دیا ہے تھرٹیت اپریل کو اس کے بارے میں آپ کیا کریں گے بلکل اب سپریم کورٹ میں ایک دفعہ پھر معاملہ گیا ہے سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے اس پر سیاسی فریقین اس پر کیا جواب دیتے ہیں لیکن سلمان صاحب بات ہو رہی ہے اس خط کی جس کا جواب دیا گیا ہے وزیر آسم شہباز شریف کے جانب سے لیکن اتنا سخت رد عمل بنتا تھا دیکھیں اے پریزنٹ جو ہوتا ہے نا یہ ہماری مسلح فواج کے سپریم کمانڈر میں ہے اور وفا کے پاکستان کی علامت بھی ہے اور جب کوئی شخص سے صدر منتخب ہو جاتا ہے نا تو وہ جماعت سے رزائن کر دیتا ہے اب جو صورتیال پیدا ہوئی دیکھیں اگر صدر مملکت نے ایک لیٹر لکھا جس میں پرائیم میسٹر صاحب کو کہا آپ اداروں کو حکم دیں کہ وہ انتخابات یقینی بنائیں اے اصل میں اس خط کے اندر ایک لفظ ہے توہین عدالت کا اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے اور اس پرائیم میسٹر کے حوالے سے دیکھیں جب آپ صدر کے رول کی بات کرتے ہیں تو صدر نے بھی آئین پاکستان کا تحفظ بھی کرنا ہوتا ہے اور وفا کے پاکستان کے مفادات بھی دیکھنے ہوتے ہیں لیکن آج کے جو صدر ہیں اے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو رول پتا ہونا چاہیے کہ کس کس کا کیا ہے کہ اس وقت جب ادمے اعتباد کا ایک آئینی عمل تھا کہ رات کو اس وقت کے پرائیم میسٹر کہہ رہے تھے کہ میں سپورٹس مین ہوں اور میں فیس کرتا ہوں اگلے دن ان کے ڈپٹی سپیکر نے بلڈوز کیا سارے عمل کو ایک پرائیم میسٹر صاحب نے ایڈوائز کی اور وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے صدر صاحب اور انہوں نے جناب اسمبلی توڑ دی کہ یہ آئین پاکستان کے محافظ ہے اور جمہوریت کے محافظ ہیں ایک جمہوری عمل کے ذریعے بنے ہوئے اور اس کے بعد تین دن کے بعد ساتھ اپریل کو پاکستان کی عدالتیں اسمبل نے اس کو بحال کر دیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو پرائیم میسٹر الیکٹ ہوا تھا اس شخص نے ان کا حلف لینے سے بھی انکار کیا تھا اور چیئرمن سینرٹ سادق سنجرانی صاحب نے حلف لیا تھا لیکن اس پرائیم میسٹر نے میں آپ کو ذاتی طور پر بتاتا ہوں کہ ان کے اتحادیوں نے کہا کہ یہ شخص اب یہاں رہنے کے قابل نہیں ہے انہوں نے کہا کہ نہیں میں ان سے ورکنگ ریلیشنشپ رکھوں گا اور غالباً نوہ اپریل کو یہ ایوان صدر کے اندر گئے ان کے پاس گئے صدر صاحب سے ملاقات کی اور صرف صدر سے نہیں بلکہ میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب کے گورنر بلیغور رحمان کو کہا گیا کہ آپ پنجاب کے چیف نیسٹر پرویز علیہ سے بھی ورکنگ ریلیشنشپ قائم کریں گے اور بلیغور رحمان نے کہا کہ اگر وہ حلف لینے کے لیے مجھے کہیں گے تو میں حلف بھی لوں گا تیکھیں ایک بڑے عدے پر رہنے والے شخص کو ایک بڑا دل کرنا چاہیے اب جو انہوں نے توہین عدالت کی بات کی کیا الیکشن کا التواہ اے پرائیم میسٹر صاحب نے کیا ہے حکومت نے کیا ہے پہ یہ الیکشن کمیشن نے کیا اور معاملہ کوٹ کے اندر چلا گیا ہے اور پرائیم میسٹر صاحب نے میں آپ کو بتا رہا ہوں متدد بار اے آج تک آپ ایک بیان نہیں ہوں بتائیں گے کہ جو صدر کے خلاف انہوں نے دیا ہو لیکن اب وہ رد عمل اس لیے آیا کہ ایک تو ان کے اتحادیوں کے خدشات درست ثابت ہوئے اور پرائیم میسٹر صاحب اس میں غلط ثابت ہوئے پرائیم میسٹر پریزیڈنٹ کے اٹیجوٹ کے حوالے سے اس لیے انہوں نے رد عمل کا اظہار کیا ہے دوسری اس میں بات جو کی گئی ہے انسانی حقوق کی بات ہے یہ ایک کمپین لانچ ہے اس وقت بیرونی محاذ پہ کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کی پامالی بھئی ہم تو یہاں پر بیٹھ کے کہا کرتے تھے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہی ہے اب یہ پاکستان کے اندر اور کن کو انگیج کیا گیا ہے امریکی لوبیسٹ فرم وہ یہ کام کر رہی ہیں یہاں سے وہ سپیکر صاحب نے لیٹر لکھا ہے ان کو کہ جی پاکستان انسانی حقوق کے مسائل میں اس وقت جل رہا ہے اور بات یہ کہ کیا ایک محبے وطن سیاسدان یا ایک محبے وطن جماعت کے ذمہ دران کو اس طرح کی بات کرنی چاہیے اور اگر انسانی حقوق کی بات تھی تو میں بھی ایک سوال اٹھاتا ہوں کیونکہ میں بطور جنرلسٹ انہوں نے کہا کہ میڈیا پر بڑا دباؤ ہے میڈیا کے ساتھ بڑی ظلم ہو رہا ہے تو میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں جناب صدر کا کہ صدر صاحب جب آپ امران خان صاحب کے دور میں ہمارے اسلامباد کے کچھ دوستوں کو جن کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا تھا جن کو گولییں ماری جا رہی تھی جن کو ہوا کیا جا رہا تھا جن کو نامعلوم مقاباض پر نامعلوم شخص ان کو ساتھ ظلم اور جب تشدد کر رہے تھے تو اس وقت آپ کا ضمیر نے ملامت نہیں کی اس وقت آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ پاکستان کا میڈیا اور پھر میڈیا کے ساتھ بھئی آپ تو میڈیا کی پیداوار ہے اور پھر میں ایک اور آخری بات کہنا چاہتا ہوں کیا کہیں آئین اور قانون سے ان کی کمٹمنٹ کا عالم یہ ہے کہ دو ایک ویڈیو اور ایک آرڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہے کہ کراچی کے اندر آپ کہہ رہے تھے کہ ہم نے پیاج آمڑ دال کرنی ہے تو جنابے ڈاکٹر آریف الوی صاحب لپک کے باہر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں دیکھوں گا کہ آج کراچی کی سڑکوں پہ کوئی کار کیسے نکلتی ہے اور میں پولیس وروں سے بھی نپٹوں گا اور دوسری بات پاکستان کا ایک ادارہ قومی نشیاتی ادارے پہ وہ آڈیو کال بھی موجود ہے جس میں وہ اپنے لیڈر کو فون کر کے کہتے ہیں بھائی صاحب پی ٹی بی پر حملہ کر دیا گیا ہے اور اس کی نشیات بند کروا دی گئی ہے اور آگے سے کہتا ہے ویلڈن ویلڈن پارٹنر یہ ایٹیچوڈ کے حامل لوگ جب بڑے بڑے عددوں پہ جا کے پہنچے گئے تو پاکستان کے اندر یہی صورتحال تاری ہوگی لہٰذا یہ جو آئینی جنگ کا آغاز ہوا ہے دیکھیں اس کا انجام نظر آ رہا ہے ہم نے چاہتے کہ وہ انجام ہو پاکستان جمہوری سٹیگل کے نتیجے میں بناتا کاشے سارے اپنے ایٹیچوڈ جو ہیں وہ جمہوری اور سیاسی بنائیں ڈاکٹر صاحب آپ کے نظر میں صدر مملکت کا کردار آئین کیا کہتا ہے اور یہ جو ایک آئینی جنگ ہمیں نظر آ رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا صدر نے خط لکھا وزیراعظم نے جواب دے دیا معاملہ یہیں ختم ہوا دیکھیں صدر مملکت کا خط لکھنا کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے آپ ذرا تھوڑا سا تاریخ میں تھوڑا سا پیچھے زیادہ نہیں تھوڑا سا پیچھے جائیں گلام عساق خان کے خطوط آپ کو مل جاتے ہیں اس کے علاوہ فاروق لغاری کے بھی ایک دو خط ہیں جو بینظیر کو لکھے گئے اگرچہ دونوں ایک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں تب بھی وہ ہے آپ کو نظر آتا پھر اسی پارٹی سے تعلق رکھنے والے صدر نے بینظیر کو فارق بھی کیا تھا جی جی وہ صورتحال ڈیفرنٹ تھی اور جو اس دفعہ جو آپ نے بات کہی کہ وہ پریزیڈنٹ نے اسیمبلی کو توڑ دیا جب پرائم منسٹر ریکمنٹ کر دے اسیمبلی کو توڑنے کا تو پریزیڈنٹ نہ بھی اگر سائن کرے تب بھی فورٹی ایٹ آورز میں اسیمبلی ختم ہو جاتی ہے کونسٹیٹوشن کے اگر وہ سائن نہ بھی کرتے پریزیڈنٹ تب بھی فورٹی ایٹ میں ہوتی ہاں پھر ظاہر ہے سپریم کورٹ نے ریسٹور کی ہے پھر وہ ریسٹور ہو جائے گی سپریم کورٹ اب بھی اگر چاہے پروینشل اسیمبلی کو ریسٹور کر سکتا ہے اس کے پاس پاور ہے دیکھئے جو پریزیڈنٹ کا خط تھا وہ ایک خاص سپیسیفک ایونٹ سے ریلیٹ کرتا ہے الیکشن کی پوستپونمنٹ سے اسی کے گرد گھوم رہا ہے قط کو اگر آپ ٹیکسٹ کو پڑھے جو جواب گیا ہے اس میں پوری جو پی ٹی آئی کی اور پی ایم ایل این کی تاریخ ہے اس کو دھرایا گیا ہے جو پریزیڈ پریم انسانی حقوق کی بھی بات کی تھی صدر علبی نے انسانی حقوق کی بات کی تھی وہ اسی سپیسیفک ایونٹ کے حوالے سے سارے چیزیں چل رہی ہیں میڈیا کی جو بات ہوئی ہے وہ بھی اسی حوالے سے چل رہی ہے تو اس کے جواب میں پریم منسٹر صاحب نے پوری اقتدار کی جنگ اب ہر سطح پہ شروع ہو گئی ہے ایک آفیس بچا ہوا تھا پریزیڈنٹ کا وہاں بھی اب یہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور جو جوائنٹ سیشن ہوں گوا ہے اس میں ہائر جوڈیشری پہ کرٹیسزم ملتا ہے انڈاریکٹ ہے لیکن انڈاریکٹ کرٹیسزم ہمیں ملتا ہے تو اب اگر جنگ اتنی پھیل گئی ہے کے علاوہ ایک ادارے کے سب ٹارگٹ ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب تو میرے نزدیک یہی ہے کہ یہ نظام کا فیوچر میرے نزدیک اور زیادہ مشکوک ہے اور آپ آٹھ اکتوبر کی بات کر رہے ہیں اللہ کرے یہ نظام آٹھ اکتوبر تک چلا جائے اللہ کرے یہ آٹھ اکتوبر تک چلا جائے اور آٹھ اکتوبر کے الیکشن اگر تو پریزنٹ آرگومنٹ کو صحیح قرار دے دیا جائے تو آٹھ اکتوبر کا الیکشن بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جو وجوہات کہی گئی ہیں وہ وجوہات آٹھ اکتوبر تک کیسے ختم پاکستان کی فائنینسز کس طرح بہتر ہوں گی کہاں سے پیسہ لائیں گے آپ اور جو سیکیورٹی ہے دیکھئے سیکیورٹی ایکسٹرنل سیکیورٹی کا تعلق انڈیا سے اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کا تعلق افغانستان سے ہے انٹرنل سیکیورٹی کا تعلق ٹیروریزم سے ہے اگر دو ہزار آٹھ کے اندر اگر آپ ٹیروریزم کو دیکھیں پاکستان میں آج سے زیادہ تھا دو ہزار تیرہ میں ٹی وی بیٹھ کے بیان دیے جاتے ہیں وہ کور ہے جو اس کے اندر جو چیز پوشیدہ ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہے جس کا میں یہاں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ پھر وہ مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن ہمیں تو پتہ ہے نظام کا مستقبل ہی آپ کو مشکوک دکھائی دیرہا لیکن صافی صاحب جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا اقتدار کے جنگ میں دو آئینی عہددار آمنے سامنے آ چکے ہیں یہ معاملہ کہاں جا کر رکھے گا دیکھیں معاملہ تو ظاہر ہے بہتری کی طرف نہیں جاتا ہوا دکھائی دیرہ اور صدر پاکستان واقعی وفاق پاکستان کی نمائندگی کی بجائے ایک پاٹی کی نمائندگی کرتے نظر آ رہے ہیں یہاں پہ بات ہوئے غلام اساق خان کی سردار فاروق لغاری کی میں تو ان کے بات ہی نہیں کروں گا یہ صدر صاحب کا کردار تو ممنون حسین مرہوم اور جسٹس رفیق طارت سے بھی زیادہ سیاسی اور زیادہ گیا گزرا اس لیے حاضر بھی کہ وہ کبھی کبھار جاتے عمرہ جاتے اور اپنے قائد سے مشاورت کرتے اور یہاں پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ صدر صاحب جو ہے جب بھی عمران خان صاحب مشکل میں ہوتے ہیں تو فوراں زمان پارک پہنچ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ان کی مشاورت یہ ایک عمل ہے تو ہونا تو یہ چاہیے تاکہ عمران خان سے بھی وہ مشاورت کرتے پھر وزیراعظم سے بھی اسی تسلسل میں کوئی مشاورت کی جاتی کوئی اور سیاسی جو ماتے جو ہے ان کو بھی وہ بلاتے وفاق کی جو اصل ذمہ داری ان کے سر آئد ہے وہ اس پہ کرتے اب ایک سپیسیفک بات انہوں نے نہیں کیا اگر خط کا مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے صرف الیکشن کی بات نہیں کی ہے اس میں بہت سارے جینون مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے پورے جو وفاق سے آہ ریلیٹڈ کئی مسائل ہے میڈیا کے مسائل ہے انسانی حقوق کے مسائل ہے لا انفورسمنٹ جنسیز کے مسائل ہے عدالتی آہ فیصلوں کے نتیجے میں پیدا شدہ صورتحال کا مسائل ہے آہ اس تمام ان تمام چیزی کو نشاندہی ہے اور اس کے جواب میں پھر جو وزیعظم صاحب نے خط تحریر کیا ہے تو انہوں نے بھی اسی تسلسل میں جوابات دی ہے اور اپنی پوزیشن واضح کرنی کی کوشش کی ہے اور ظاہر ہے دونوں طرف سے آہ سیاست آہ ہی آہ کھیلی گئی ہے صدر کا مقصد تھا کہ حکومت کو نیچہ آہ دکھانا تھا اور وزیعظم کا مقصد یہی ہے کہ وہ صدر کے کردار کو مزید آہ متنازہ بناتے تو یہ کوئی آئینی لڑائی نہیں ہے پہلے بھی آپ کو پروگرام میں عرض کر چکا ہوں کہ سیاسی جنگ ہے اور اس میں آہ فریقین کو جو جو موقع ملتا ہے وہ موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور اس پروگرام میں اکثر ذکر ہوتا ہے کہ دو آزار آٹھ اور دو آزار تیرہ میں بھی لائیں آہ جو لائن آرڈر کی سیچویشن تھی وہ زیادہ تسلی بخش نہیں تھی اور پھر بھی انتخابات ہوئے بلکل ہوئے اتفاقاً ان دو انتخابات جوتے ان کو کور کرنے کا موقع ملا ہے آپ دیکھیں کہ اس کا بینیفیشری کونسی سیاسی جماعت پر ہوئی جو دو آزار آٹھ کے الیکشن ہوئے اس پہ دیکھیں ایم ایم اے اور مذہبی جماعتوں کو طالبان نے نشانہ بنایا اور فائدہ جس کسی کو ملا وہ آپ کے سامنے ہے اور دو آزار تیرہ میں بھی اے ان پی کو جو سب سے بڑی میں اگر خیبر پختون ہوا کی خط تک بات کرو جو بالکل واضح اشارہ جس اس وقت جو پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ ایک مقبول جماعت ہے ملکی تو صوبے کے وہ ایک مقبول جماعت تھی لیکن ان کی لیڈروں کو چن چن کے مارا گیا اور پی ٹی آئی کو موقع فراہم کیا گیا اور پی ٹی آئی جو ہے ایک جیت کے ساتھ اور ایک پورے انجینئرنگ کے ساتھ وہ بینیفیشری وہ جماعت تہری ٹھیک اس وقت یہ تمام صورتحال تمام سیاسی جماعتوں کے سامنے ہیں تو اس حالات کا ان حالات سے معازنہ اگر ہم کریں گے تو پھر ان واقعات کو بھی ذہن میں ہمیں رکھنا ہوگا ٹھیک ہے صورتحال سب کے سامنے ہے لیکن کل خان صاحب نے منارے پاکس میں جلسے کے دوران جو خطاب کی ہے اس میں آیا صاحب خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے نام پر کاٹا لگا دیا گیا اور انہیں معلوم ہے کہ انہیں نہیں آنے دیا جائے گا لیکن کوئی متوادل پلان بتائیں خان صاحب کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ ان کے نام پر کروس لگا دیا گیا ہے نہیں ہم نے کیا اپنی آنکھوں پہ پٹیاں باندھی ہوئی ہیں یہ سارا کچھ ہو کیا رہا ہے اور میں تو یہ باتیں سن کے سبحان اللہ ہی کہہ سکتا ہوں آج اتنے گناہ جو صدر علوی کے گنوائے جا رہے ہیں بالکل گناہ گار ہیں وہ سب سے بڑا گناہ تو ان کا یہ ہے کہ وہ آپ کو آئین کی یاد یاد دل آ رہے ہیں کہ آئین نہیں یہ تقاضے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے وہ اچھے نہیں لگ رہے ہیں اور جہاں تک میں نے جو آپ کو ضیاء اللہ اور اس کا کہا تھا میں نے کیا کہا تھا یہی میں نے کہا تھا نا کہ افورڈ نہیں کر سکتے ڈر ہے ان کو نائنٹین سیمٹی سیون میں ملٹری گفمنٹ تھی مارشلال لگ چکی تھی لیکن بھٹو کے وجود سے بھٹو کی شکل سے بھٹو کی تقریروں سے اس کی عوامی سپورٹ سے ڈرتے تھے اور وہ دھونڈ رہے تھے کہ ہمیں راستہ کونسا ملے اب بھی یہ کیفیت ہے حالات بدل چکے ہیں لیکن عوامی سپورٹ جس طریقے سے منظم طریقے سے اب آئے یہ سامنے وہ تو بھٹو صاحب کے پاس بھی ایسی نہیں تھی عبادی بھی ہماری زیادہ ہو گیا تب تو بہت کم تھی نصف عبادی تھی پاکستان کی آج کے مقابلے میں آج جو یہ آ رہے ہیں لاہور کے جلسے کا آپ نے حمالہ دیا کونسا حربہ استعمال نہیں کیا گیا تھا اسے ناکام بنانے کے لیے اور ایف آئی آر تو درج ہونی چاہیے لاہور کے عوام لاہور کے عوام اور گرد و نواب کے عوام کے خلاف ہر چیز کی گئی انہیں روکنے کے لیے اس ٹھنڈک میں بارش ہوئی تھی گراؤن ٹیک نہیں تھا تو پھر بھی وہاں پہ آ گئے اتنی لمبی تقریر تھی اتنا لمبا وہ سما تھا پھر بھی بیٹھے رہے تو ان پہ تو ساری دفعات جو ہیں جو سیڈیشن کی ہیں لاہور کے عوام پہ لگنی چاہیے ٹھیک ہے انہوں نے نہ کنٹینرز کی پرواہ کی نہ ٹھنک ٹینک کی نصیحتوں کی پرواہ کی اس سے بڑی کوئی زیادتی ہو سکتی ہے جو لاہور کے عوام نے کی جو کل کے جلسے میں وہاں پہ ہیں تو کاٹا جو ہے یہ سارا جو ہے اور آپ کو نظر نہیں یا آئین سے روگردانی آئین کو دفنا دیا گیا ہے تو یہاں ہے آپ کے ارین جو کیا ہے ایک تو وہ جو کروس لگانے کی بات کر رہے ہیں خان صاحب دوسرا رانہ صنع اللہ صاحب نے آج بہت عجیب بات کی ہے وہ کہتے ہیں یا تو عمران خان رہیں گے یا ہم سیاسی لوگ ایسے تو نہیں ہوتے سلمان صاحب سیاست میں تو ہمیشہ گنجائش ہوتی ہے دوسروں کو ویلکم کرنے کی جب سوال کیا تو جواب آیا کہ ہم نے کوئی آنکھوں پہ پٹی تو نہیں باندھ رکھی دیکھیں یہ پاکستان کی تلخ تاریخ ہے دو زار سترہ میں جب پاناما لیکس آئی تھی تو کیا پاکستان کے عوام کو نہیں پتا تھا کہ کس شخص کو جمدار بنانا ہے کس شخص کو مائنس کرنا ہے اور ہم بھی بڑا زور دیکھے کہہ رہے تھے کہ مائنس میں کہتا تھا مائنس ون ہو رہا ہے یہ مائنس ون کہاں سے آتا تھا اس وقت دراصل وہ جو مائنس ون والے تھے نا بڑے محبوب تھے اور ان کو کوئی مطلوب تھا تو یہ سہولتکار تھے اس پاناما لیکس میں سب سے بڑے سہولتکار عمران خان تھے اور کچھ ججز تھے تیکھیں تاریخ یہ ہے اور یہ اب تاریخ کے کردار کھل رہے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ وہ لا شعور میں کچھ جرم ہے نا کہ میرے پہ بھی کاٹا لگائے جا رہا ہے کاٹا نہ نواشری پہ لگا ہے نہ عمران خان پہ لگے گا بات یہ ہے کہ تاریخ تبدیل ہو رہی ہے معاملات کھل رہے ہیں کل جنہوں نے سازش کی تھی آج ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے ہم سازش میں شریک نہیں ہونا چاہتے کہ یہاں پر جو بار بار کہا جاتا ہے کہ جو ان کے ساتھ عوام ہے اور بھئی عوام فیصلہ کریں گے الیکشن ہوگا کب ہوگا رانہ سناؤلہ خان صاحب کی رانہ سناؤلہ خان صاحب کوئی اخلے کل ہے کہ ان کی جو بات کہی ہوئی ہے وہ قرآن وردیس ہے بات یہ ہے کہ سیاست ایک جمہوری عمل ہے جمہوری عمل کے نتیجے میں بننے والا ملک کی بکار سلامتی کا دارمدار بھی جمہوریت کے ساتھ ہے ان کے ساتھ نہیں ہیں جو رات کے اندیرے میں لا کے پاکستان پر لوگوں کو مسلط کرتے ہیں اس کے بعد جو مسلط کردہ شخص ہے وہ یہ کہتا نظر آتا ہے قوم کے سامنے کہ ساڑھے تین سال میرے پاس کوئی اختیار بھی نہیں تھا اور میں کچھ کر بھی نہیں پایا سارا قدار ان کے پاس تھا تو یہ تاریخ کے سارے بدلمہ کردار کھل کے سامنے آگئے ہیں لہذا کوئی پاکستان کی سیاست سے مائنس نہیں ہونے جا رہا البتہ جو احساس ایک جرم ہے وہ ضرور ظاہر ہو رہا ہے مائنس ون نہیں چل سکتا پاکستان کی سیاست میں لیکن ڈاکٹس اب خان صاحب کے خدشات کس حد تک درست ہے لیکن پرسیپشن تو موجود ہے کس حد تک صحیح ہے غلط ہے وہ تو وقت کے بعد ہی پتا لگتا ہے ہمارے ہاں وقت پہ تو نہ پتا لگتا ہے پتا لگ بھی جائے تو ہم بول نہیں سکتے تو یہ پرسیپشن تو موجود ہے پاپولٹکس کے اندر کہ ان کی ان ڈیزائری بلیٹی وہ ہمیں پتا ہے لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جب پاپولر سپورٹ اتنی ڈیمنسٹریٹ ہو جائے تو پھر ایکسکلوڈ کرنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا ویسے بھی جمہوری عمل میں جو سیاستدان ہیں ان کو جمہوری عمل سے ایکسکلوڈ کر کے آپ جمہوریت کو فروغ نہیں دے سکتے اور پھر یہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کی جنگ نہیں ہے پھر یہ خیال رکھیں یہاں اقتدار کی جنگ ہے کہ اقتدار لینا ہے کونسٹیٹوشنزیں مل جائے وہ بھی ٹھیک ہے کونسٹیٹوشن کے بغیر مل جائے وہ بھی ٹھیک ہے لیکن ہم نے اقتدار میں رہنا ہم نے اپنے سیاست کے مخالف کو نہیں آنے دینا اور جہاں اقتدار کی جنگ ہو اور جہاں آپ ہر فرنٹ پہ لڑنے کو تیار ہو تو وہاں پھر یہ جمہوری طور طریقے کام نہیں کرتے اور وہ اس لیے بھی کام نہیں کرتے کہ جمہوریت کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ جمہوریت کو جمہوریت کا نام لے کے تباہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ چیزوں کو کیا معنی آپ دیتے ہیں اور عملی طور پہ کیا کرتے ہیں کہ جی ٹیروریزم تھا لہٰذا ہم نے سڑکیں بند کر دی نکال لیا کور یہ کور بڑا سٹینڈڈ کور ہے جو نکال لی جاتا ہے حالات کو ہمیں اطلاعیں تھی کہ یہ ہونے والا تھا اب وہ نہیں ہوا تو یہ طریقہ کار ہے تو بات نیتوں کی ہے دیکھئے پاکستان میں مسئلہ آئین کا نہیں ہے قانون کا نہیں ہے مسئلہ ہے نیت کا اور quality of human power کا جو leadership کی quality ہے ہماری leadership کی quality جمہوریت میں believe نہیں کرتی اقتدار کے حصول میں یا مخالف کو نکالنے کے لیے لہذا restraint کا element نہیں ہے اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں تو restraint ہوگی اگر آپ جمہوریت چاہتے ہیں political accommodation ہوگی ٹھیک یعنی آپ کہہ رہے یہ جمہوریت کی جنگ تو ہے نہیں یہ تو اقتدار کے جنگ ہے اور اس جنگ میں خان صاحب کو خدچہ ہے کہ انہیں minus کیا جارہا ہے صاحب صاحب یہ minus one ممکن ہو سکے گا اور خان صاحب کے خدچات درست ہیں دیکھیں minus one تو پاکستانی سیاست میں بہت ہوئے ہیں لیکن ہوئے نہیں ہے وقتی طور پر نکانلی کی کوشش کی گئی ہے اور منزید strength کے ساتھ وہی سیاسی قیادتیں واپس آئی ہے تو یہ تو ایک لاحاصل سی کوئی خواہش کسی کی اگر ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن ایک دوسری بات جو مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہے جو آیاز صاحب کے دوست آہ رانہ صلی اللہ صاحب نے جو بات کی ہے وہ تو انتہائی نامناسب بات ہے اپنے دوستوں کو کم از کم آیاز صاحب سمجھائیں کہ سیاست ہی کو سیاست تک ہی رکھ کے انہوں نے تو آج ایک قدم کل میں نے آئی جی کی بات کی آج رانہ صلی اللہ صاحب تو انہوں نے تمام حد پار کی اور انہوں نے کہا کہ آپ چاہے جو بھی ہو ہم نے سکور برابر کرنا ہے سیاست میں آپ اختلاف کر سکتے دشمنی اگر اس کو آپ بناتے ہیں ذاتی قبائلی دشمنی کا کوئی تاثر دیتے ہیں جنابے والا سچ سارا باہر آ گیا ہے ان کا کیا قصور ہے سچ آ گیا باہر سچ سارا کھل رہا ہے سر تو آپ کے دوست ہے اپنے دوست کو تھوڑا سا سمجھا دیجئے گا نا کہ یہ سچ اتنا کھل کے اگر وہ بولتے اس پہ عمل نہ کرے سچ تو آ گیا ہے عمل اگر کریں گے تو بہت جارہ نالکی ہوگی ہے جو نونلی کا سچ سامنے کر دیا ہے ٹھیک ہے تو دیکھنا یہ ہے ایک سچ خان صاحب بھی کل خطاب میں بول رہے تھے اب اس میں کتنی صداقت ہے ایک پلان ان کی جانب سے دیا گیا ہے معاشی پلان دیا گیا ہے کہ کس طرح اگر انہیں اقتدار ملا تو وہ ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے تو وہ جو معاشی پلان ان کی جانب سے دیا گیا ہے کس حد تک کارگر ہوگا اور اس پر عمل کس حد تک ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد سٹے ویڈا اس ناظرین تو خان صاحب کی طرف سے ایک دس نکاتی پلان دے دیا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جب انہیں دوبارہ اقتدار ملے گا تو ان کے پاس پورا پلان ہے کہ اس ملک کو دلدل سے کیسے نکالنا ہے اس میں گوانر سسٹم انصاف ایکسپورٹ آئی تی سیاحت کے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں ان کے پاس پورا پلان ہے جو کہ ملک میں ڈالرز لے کر آئے گا حیاس صاحب اس پر نونلی کا ردی عمل آئے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ دس نکاتی ایجنڈا جو ہے مزاق کے سوا کچھ نہیں اگر واقعی آپ کے پاس کوئی پلان ہوتا تو دس سال آپ کے پی میں عمل کر کے دکھاتے آپ کا دور اقتدار جو تھا اس میں آپ اس پر عمل کر کے دکھاتے آپ کو لگتا ہے خان صاحب کے پاس واقعی کوئی پلان ہے جہاں تک یہ جو آپ ترجمانی کر رہی ہیں نونلی کا کہ نونلی یہ کہہ رہی ہے تو دس مینے پہلے جو ہے آج سے حالات خراب تھے یہ جو جہاں پہ آپ جس دلدل میں آپ ہوئے ہیں یہ تو جب وہ ریجیم چینج کا ڈراما جو ہے رچایا کہ اس کے بعد یہ سارے حالات ہوئے ہیں تب تو ایسا کوئی existential crisis نہیں تھا تو کم از کم جو حقائق اور سچائی ہے وہ تو سامنے ہونا چاہیے اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آئندہ کے نکتہ بھائی ایک بات تو ہے نا کہ بغیر strong government کے مستحقم government کے کچھ نہیں ہو سکتا یہ جو نوٹنکی والی سردار ہے سرکار ہے اس نے کہا stable government دی ہے ان کا کوئی سمجھ بھی ہے یہ لگتے بھی ہیں کہ اقتدار میں ہیں جو وزیراعظم صاحب ہیں بڑے عزت اور اعترام میں ان کو کوئی وزیراعظم وہ لگتے ہیں جہاں کے وہ جاتے ہیں اب کیا کہیں کہ وہ کیا لگتے ہیں اور کونسا کردار وہ لگتے ہیں وہ میں نے خیال اچھا نہیں ہوگا اور ہمارے جو دانشواران کرام ہیں think tank کے ان کو کچھ رانا سناولہ سے سیکھنا چاہیے کچھ واضح سبق لینا چاہیے اور رانا سناولہ نے سارا سچ جو ہے باہر کر دیا ہے کہ ہماری بقا کی جنگ ہے یہ عمران خان آ گیا election ہوئے تو ہمارا صفایہ ہو جائے گا وہ کہہ رہا ہے اور credible figure noon league میں صرف وہی ہے باقیوں کا تو نام بھی نہیں ہمیں پتا کہ کون law minister ہے کون سلانہ minister ہے وہی ہے جو دس مہینوں سے کامس کا موچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں ٹیئر گیس ایکسپائٹ شیلز کر رہے ہیں وہ کوئی نظر نظر آتے ہیں وہ آپ سے سیکھتے ہیں انہوں نے آج دنکے کی چوٹ پہ کہہ دیا ہے انہیں گر بتاتے ہیں کہ ہمیں ہم ہم مٹ جاتے ہم مٹ جائیں اگر یہ عمران خان جیتے یہ ہے سچ جو ہے یہ دھڑکا لگا ہوا ہے رانا صاحب آج رانا ثابت ہوئے ہیں ساری ان کے جو آج صاحب نے کھل کر حمایت کر دیا رانا صاحب کیا رہا ہے کہ ایک نون لگ میں وہی کریڈیبل ہیں سلمان صاحب لیکن آج صاحب یہاں پر بات ہو رہی ہے یہ بات تو مانی پر ہے یہ جو موشی پلان دیا گیا ہے خان صاحب کی جانب سے کیا ان کے پاس کوئی موشی ٹیم بھی ہے جس طرح ایک تو آج صاحب نے رانا صاحب کے ساتھ دوستی کا حق ادا کیا ہے اور دوسرا انہوں نے پرائیم نسٹر صاحب کا ذکر کیا ہے کہ وہ پرائیم نسٹر نظر بھی آتے یا نہیں وہ پرائیم نسٹر کا رول ان کا مترازے ہوگا لیکن چیپ نسٹر کے طور پہ وہ انہیں قبول تھے جہاں تک آپ نے موشی موشی کی بات کیا ہے عمرال خان صاحب کے دیکھیں انہوں نے دو ہزار تیرہ میں بھی ایک پلان دیا تھا دو ہزار اٹھارہ میں جو ان کا پلان تھا وہ بڑا سنجیدہ تھا وہ کیا تھا اس یہ کہ انہوں نے اس میں ریویوں میں اضافے کی بات کی تھی انہوں نے پاکستانی موشیت کو دستاویزی شکل دینے کی بات کی تھی اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری کے عمل کی بات کی تھی غریبوں کے ذرائع آمدن بڑھانے کی بات کی تھی اور پھر سب سے اہم بات انہوں نے کرزوں سے نجات کی بات کی تھی کہ کرزوں سے ملک کو نجات دلاؤں گا اب میں اداد و شمار میں نہیں پڑھنا چاہتا صرف ایک آپ کرزوں کے حوالے سے پوچھیں چونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کرزوں پہ ایک کمیشن بنایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی ماضی کی حکومتوں نے کرزے لیے ان پہ کمیشن لیے اس سے اپنے ایسٹ بنائے لیکن اگر آپ اداد و شمار اٹھا لے کہ ان کے ساڑھے تین سالہ دور میں پاکستان کی تاریخ میں تہتر سال کے اندر جتنے کرزے لیے گئے اس سے دگنے کرزے تھے اب بات جائے کہ پاکستان کا سب سے بڑا بوران جو ہے وہ معاشی بوران ہے اور معاشی بوران کے حوالے سے اگر تو ان کے پاس معاشی مائلین کی آپ نے بات کی اگر تو ہیں شوکترین اور حفیظ شیخ تو پھر تو ریزلٹس پتا ہے اور اگر وہ واقعی طرح سلجید ہیں تو وہ آج بتا دیں کہ حماد عزر کو ڈیوٹی دیں یا اسد عمر کو دیں تاکہ وہ کیا ایسا پلان بنائیں جس پہ ان کی جمہوریت کے سمرات عام آدمی تک بھی پہنچیں اور وہ جو اصلاحات کی بات کر رہے تھے میں کہتا ہوں کہ کوئی آپ حکومتی سطح پھر جو جو کچھ انہوں نے کہا تھا ان میں سے کس پہ وہ عمل پیرا ہوئے کہ وہ پاکستان کے اندر انتخابی استہاعت کی بات کر رہے تھے پلیس کے سسٹم کو بہتر بنانے کی بات کر رہے تھے گورنس کے خواب کو حقیقت کرنے کی بات کر رہے تھے دنیا بھر میں پاکستان کا image بہتر بنانے کی بات کر رہے تے اب میں ان پہ کچھ نہیں کہہلا چاہتا کہ ان کی آنے کے بعد دنیا بھر میں پاکستان کا امج کتنا بہتر ہوا پاکستان کی معیشت کتنی طبعہ نہ ہوئی ہاں ایک اہم بات میں ضرور کہو گا کہ جب وہ معیشت کے حوالے سے سنجیدگی کی بات کرتے ہیں تو وہ آج قوم کو بتا دے کہ اگر وہ برسکتدار آئے تو وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا سلوک کریں گے چونکہ انہوں نے اپوزیشن میں قوم کو بتایا تھا کہ میں آئی ایم ایف سے رجوع کرنے پہ خودکشی کو ترجیح دوں گا اور جب برسکتدار آئے انہوں نے سب کچھ آئی ایم ایف کے سامنے ڈال دیا اس ملک کا اصل مسئلہ یہ ہے پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے اگر آپ پاکستان کی اشرافیہ کوئی جو دی آنے والی یاشیوں کا عمل ہے اس کے آگے قدغن لگا دیں تو پاکستان کو بیرونیم دعات کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی معیشت کرزوں کی معیشت ہے اور ان حکمرانوں کی وجہ لیکن ایک پلان تو دیا گیا نا خان صاحب کی جانب سے کس حد تک اس پر عمل ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب سے جانوں گی اس بریک کے بعد stay with us خان صاحب کی جانب سے ایک پلان دیا گیا ڈاکٹر صاحب خان صاحب باتیں ہمیشہ بہت اچھی کرتے ہیں کیا ان پر عمل درامت بھی ہو سکتا ہے دیکھئے جب آپ opposition میں ہو یا power سے باہر ہو تو جو بھی منصوبے دی جاتے ہیں وہ بڑے broad term میں ہوتے ہیں جب آپ کو implement کرنے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو precision پیدا کرنا ہوتا ہے اس میں باقیدہ ایک structure create کرنا ہوتا ہے support system build کرنا ہوتا ہے resource mobilization ہوتی ہے تو اس لیے یہ چیزیں آپ کو اس وقت پتا نہیں ہوتی جب آپ announce کر رہا ہوتے ہیں لہذا جب انہوں نے 10 point کیے ہیں بڑے اچھے point ہیں سب اس کو agree کریں گے اور parties کے manifesto اٹھا ہیں تو ان میں بھی آپ کو بڑی اچھی اچھی باتیں نظر آتی ہیں اصل جو مسئلہ ہوتا ہے اس کو implementation کا ہوتا ہے implementation میں resources کا مسئلہ ہوتا ہے پھر سیاسی مسلحتیں بھی آ جاتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ اس کو آپ کو long term planning وغیرہ اس کی approval لینی ہوتی ہے بڑے اس میں stages ہوتی ہیں ان stages سے گزر کے پھر آپ کہیں implement کرتے ہیں تو اصل پاکستان میں جو problem ہے کہ جب آپ power میں ہوتے ہیں تو سیاسی مسئلحتیں بعض دفعہ آپ کے اچھے بھلے plan کو آگے پیچھے جو ہیں وہ کر دیتی ہیں کچھ چیزوں میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں پھر دوسرا یہ ہے کہ اگر confrontation کی سطح یہی رہے گی تب کوئی بھی plan کوئی بھی government ہو عمران کی ہو شہباز شریف کی ہو یا کسی اور کی ہو اس کو اپنا مقصد عوام کی فلا کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بچاؤ کے چکر میں لگے رہتے ہیں اور جب حکومتیں کمزور ہوں تو پھر یہی ہوتا ہے اور پھر ہمارے ہاں اور بڑے مسائل ہیں terrorism کا مسئلہ ہے security کا مسئلہ ہے resources آپ کے پاس نہیں ہیں سب سے بڑا تو مسئلہ یہ ورنہ آپ کے دیکھیں نا اس وقت جو بجٹ ہے آپ کا اس کا سیونٹی فائی پرسنٹ جو ہے وہ تین آئیٹم میں خرچ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کہہ رہے opposition میں رہ کے plan دینا آسان ہے لیکن حکومت میں آ کر اس پر عمل درامت کرنا مشکل ہو جاتا ہے صافی صاحب اس حکومت کے پاس تو ہمیں کوئی plan نظر ہی نہیں آ رہا ہے اٹلیس خان صاحب نے کوئی plan تو دیا ہے نا جی plan تو دیا ہے لیکن جس صوبے میں ہم رہتے ہیں اس صوبے میں تو حکمران وہ یہاں پہ تو تین ساڑھی تین سال آپ لوگوں نے ان کو بگتا ہے اس صوبے میں دس سال سے زیادہ رہے ہیں تو ان کے ماضی کے plan بھی ہم نے دیکھے اور یہ جو نکات والے plan ہوتے چین نکات شیخ حجیب نے بھی دیئے تھے اس کے بعد ان کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا تا ان نکات میں تو بہت شیخ حجیب کے نکات میں تو بنگلہ دیش کا قیام شامل ہے شکر ہے خان صاحب کے دس نکات میں ایسی کوئی بات شامل نہیں لیکن اس سے پہلے جو آیاس صاحب بات کر رہے تھے وزیراعظم صاحب پہ تنقید کر رہے تھے اس کا میں چوٹا سا ایک آہ یہ بات تو ماننی پڑی گی کہ جب تک وہ وزیراعالہ پنجاب تھے خادم آلہ تھے اور آیاس صاحب کی ان کو مشاورت حاصل تھی تو وہ پوری دنیا میں ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر آہ مانے جاتے تھے اب یہاں پہ وہ مکمل ناکام ہے تو آیاس صاحب سے درخواست ہے کہ یہاں پہ بھی اگر ان کی ملک و قوم کی وسیق آہ مفات کی خاطر اگر اپنے یہ پرانے جو جہاں پہ انہوں نے آہ ایڈوائزری کی ہے اگر یہاں وفاق میں بھی وزیراعظم صاحب کی کچھ رہنمائی فرمائے تو کچھ نہ کچھ مسئلہ حل ہو سکتا ہے آہ رہی بات عمران خان صاحب کے دس نکات کا تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے وہ کچھ چیزیں اس میں کم ضرور ہیں جو ہمارے صوبے میں خیبر پختنخواہ کے صوبے میں خان صاحب پہلے تین ساڑھے تین ساڑھے بنانے کا جو ان کے منصوبہ تھا یا وہاں پہ جو گھر بنانے کے جو اور ان کے منصوبے تھے یا نوکری دینے کے ان کے اس میں وہ چیزیں کچھ کم ہو گئی ہے وہ مرگیا اور کٹے شٹے اس سے نکل گئے ہیں لیکن یہ چیزیں دیکھے بالی چیزیں ہیں آہ ازمائی ہوئی چیزیں ہیں بات وہی آہ جو عمل اگر ہو جائے اس پہ کسی چار پانچ چیزوں پہ بھی باکستان جی جی آیا صاحب سر پلیز آپ میں ان کی بہادری کی دات دینا چاہتا ہوں پورا خائبر پختونخواہ ایک طرف کھڑا ہے یہ اکیلے ایک طرف کھڑے ہیں صافی صاحب مانگے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اور حکومت کی تبدیلی کے بعد پی ٹی اے کے سینیٹرز پہلی بار اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں دیکھتے ہیں آنے والا ہفتہ پاکستان کی سیاست کے لیے کیسا ہوتا ہے آج کی پروگرام سے جات دیجئے آپ سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اللہ حافظ